تو بندے کے جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رابطہ کٹ جاتا ہے اس کو قرب نہیں ملتا تو یہ بہت بڑی مشکل ہے بہت سارے بندوں کے یہی پرابلم آئی ہوئی پریشانی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہے ہم تو اللہ پاک کو چاہتے ہیں لیکن یہ درمیان میں فلان بندہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں فلان نے ہمارے اخلاف کیس کر دیا فلان ہمارے پوچھ نہیں رہا میری بیوی نہ شکری ہو گئی ہے کوئی کہہ رہا ہے رشتہ دار یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہی سوال جو ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو اللہ پاک نے دس لاکھ حدیثیں زبانی یاد رکھنے کی توفیق دی ہے اب جس بندے کو دس لاکھ حدیث زبانی یاد ہے وہ جب بولتا ہے تو اس کے پیچھے لاکھوں حدیثیں بول رہی ہوتی ہیں اس طرح نہیں کہ انٹرنیٹ پر اس کتاب میں دو چار پڑی اس کے پیچھے وہی پانچ سات حدیثیں اور وہ بھی مفہوم صحیح نہیں سیکھا ہوتا اس لیے جو ہے وہ بندہ بڑھتی تا ہے ایسی ہستیاں جن کو دس لاکھ حدیث کہتے ہیں کہ ان کو یاد تھی وہ شیح عبدالقادر جنانی رحمت اللہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں ایسی ہستیاں امام بخاری ان کو اپنا امام مانتے ہیں تو ایسے حضرات جب بولتے ہیں تو پیچھے لاکھوں حدیثیں اور ہزاروں قرآن مجید کی آیتیں بول رہی ہوتی ہیں میرے آپ کی طرح نہیں کتاب میں اچھا ہم نے تو آج سے سنے ہی نہیں یہ بھی حدیث ہے اس طرح کی بات نہیں اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کا پورا مفہوم بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کیا مراد تھی تو وہ شخص نے پوچھا کہ حضرت کوئی ایسے بھی کوئی نسخہ ہے کہ بندے جو ہیں یہ میرے اور رب کے درمیان رکاوٹ نہ بنیں میں تو چاہتا ہوں میں تو نماز ذکر بادت کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی بیوی خوش نہیں بچے خوش نہیں رشتے دار خوش نہیں دوست یار ہیں وہ خوش نہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے پھر ہمیں تذکرہ کرنا پڑتا ہے کبھی حسد ہو جاتا ہے کبھی تکبر آ جاتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ جو ارشاد فرمایا وہ میں اپنی تشریح کر رہا ہوں ان کے قول مبارک کی انہوں نے فرمایا گویا پانچ چیزیں کر لو بندوں سے نجات حاصل ہو جائے بندہ کبھی آپ رکاوت نہیں بنے گا تیرے اور رب کے درمیان تیرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ہے جی حضرت وہ کیا ہے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں فرمایا پہلی بات تو یہ ہو سکے اللہ اگر اللہ پاک نے تمہیں نعمت مال دیا ہوا ہے پیسہ دیا ہوا ہے دولت دی ہوئی ہے خرچ کیا کرو لوگوں پر لیکن ان سے کبھی نہ طلب کرنا نہ امید رکھنا مال کی دوسرا فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے تمہیں توفیق دی ہے دوسرا کوئی حاجت مند آ جاتا ہے تمہارے پاس یا کسی رشتہ دار کو ضرورت ہے تم لوگوں کی حاجات پوری کر دیا کھو لوگوں کی حاجتیں پوری کریا کوئی کہتا ہے برمیگام کاؤنسل میں میرے ساتھ چلو کوئی کہتا ہے جی میری شادی میں میری مدد کریں کوئی کہتا ہے جی میری گھر میں میری مدد کریں یہ فارم بھر دیں یا کوئی اور بڑی بڑی باتیں ہیں لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں تو فرمایا کہ جب اہلِ حاجات تمہارے پاس آئیں تو تم ان کی حاجات کو پوری کر دیا کرو لیکن کبھی ان سے اپنی حاجت کی توقع نہ رکھنا تیسرا فرمایا کہ اگر کوئی پریشان حال تمہارے پاس آجے اپنی مشکل لے کے کوئی پرابلم لے کے آ جاتا ہے مشکلات آتی رہتی ہیں لوگوں کو تو ہو سکے اور تمہارے پاس صلاحیت ہے تو لوگوں کی پرابلمز کو حل کرو لوگوں کی مشکلوں کو دور کرو لیکن اپنی مشکلیں ان کے سامنے مت رکھنا اور نہ طلب کرنا نہ ڈیمانڈ کرنا اگر کر دیں وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ان کا بھی لیکن تمہاری طرف سے یہ کوئی ڈیمانڈ نہ ہو اے جی میں فلان کے مشکل میں کام آیا تھا فلان کا ویزا میں نے لگوایا تھا اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے اب میری اس نے مدد نہیں کی یہ اچھے لوگوں کا رویہ نہیں ہے ذہن نہیں ہے وہ اس طرح کے ذہن کے مالک نہیں ہو گئے اور چوتھی فرمایا کہ چوتھی چیز یہ کہ یہ جان لو کہ لوگوں کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے گی آئے دن تمہیں ترہ ترہ کے تانے ترہ ترہ کی عذیتیں ترہ ترہ کے الزامات اور ترہ ترہ کے چیزیں وہ پہنچتی رہیں فرمایا کہ انبیاء اکرام بہت پاک لوگ ہیں اور وہ کوئی گناہ نہیں کرتے وہ معصوم ہوتے ہیں ہر سغیرہ کبیرہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تو ان کو بھی تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں لوگوں سے تو فرمایا میں اور آپ کون ہیں کہ ہمیں نہ پہنچے تو لوگ زیادتی کرتے رہیں گے تھوڑی بہت کسی نے کمی پتائی کر دی عذیتیں پہنچتی رہیں گی لیکن تمہاری طرف سے واپس کوئی عذیت ان کی طرف نہ جائے اور پانچویں چیز آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ جب لوگ قطع تلقی کر لیں آپ کے گھر نہ آئیں آپ کی دعوت پہ نہ آئیں لیکن تم سلام دعا ضرور رکھنا جوشتہ داری کو قائم رکھنا جنازے پہ جانا ان کی دعوت پہ جانا ان کی بیمار پرسی پہ جانا تو وہاں کہہ لگا حضرت یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں فرمایا ہے کیوں مشکل ہے میری ضرورت ہے کہاں سے پوری ہوں گی میری پریشان نہیں ہوں گا کون بنے گا یعنی زامن اور میری حاجات جو ہیں وہ فرمایا وہ زامن تم ضرور ہے کہ مخلوق کے سامنے تم نے گھٹنے تیکنے تم نے ان کے قدموں میں پڑھنا ہے جب ایک بڑی ذات تمہیں دینے والی ہے تو تم ضرور دعا یہ کراتے ہو آپ نے سنا ہوگا حضرت صاحب دعا کرنا اللہ اپنا موتاج رکھے کسی کا موتاج نہ کرے دعا یہ کرتے ہو وہ پھر میدے بھی ان سے دعا یہ کرتے ہو کہ کسی کا موتاج نہ کرنا یا اللہ تو پھر رہیے اس نے یہ نہیں کیا اس نے وہ نہیں کیا اس نے یہ نہیں کیا فرمایا نہیں پھر آپ لوگوں کی کر رہے ہو تو اللہ پاک اپنے پاس سے تمہاری حاجات جو ہے پوری کرے گا تمہاری پریشانیاں دور کرے گا تمہیں وہاں سے رزق دے گا یہاں سے تمہیں امید بھی نہیں تم بس لوگوں کے سامنے ون وے ٹریفک رکھو ان کو صرف دو حاجات پوری کرو مال دو لو نہیں ان سے لو اللہ سے اللہ پھر جس کو بھی ذریعہ چاہے کیوں فرمایا کہ مخلوق لے کے خوش ہوتی ہے خالق دے کر خوش ہوتی ہے